السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قبرستان دیکھنا خواب میں قبر دیکھنا اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں عرض کر رہا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہیں خواب میں قبرستان دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں قبرستان دیکھے تو اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی فکر اور کوئی پریشانی لاہق ہوگی کس کوئی پریشانی پیش آئے گی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بھولی ہوگی گزری ہوگی پرانی باتوں کو اپنی حقیقی زندگی میں بیداری کی حالت میں یاد کرے گا اور ان باتوں کو یاد کر کے ان کا تذکرہ کرے گا دوسرا خواب ہے قبرستان میں ہسنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں ہیں اور قبرستان میں ہوتے ہوئے وہ قبرستان میں ہس رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب میں قبرستان میں ہسنا اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کی عادت اور اخلاق کے اعتبار سے برا ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے عادت اور اخلاق اچھے نہیں ہیں یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے تیسرا خواب ہے ہندوں کا مشرکوں کا غیر ایمان والوں کا قبرستان دیکھنا جس کو سمشان گھاڑ بھی کہا جاتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے غیر ایمان والوں کا مشرکوں اور ہنود کا قبرستان دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی فکر اور ٹینشن پیش آئے گی ٹینشن لاحق ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دین کے سلسلے میں اپنے ایمان کے سلسلے میں ڈاؤٹ کرے گا شک اور شبے کا شکار ہوگا یعنی اچھا خواب نہیں ہے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھے تو اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو یا جو خواب اچھا نہ ہو تو تین کام کرنے چاہیے پہلا یہ کہ اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس خواب سے بچنے اس شر سے بچنے کے لئے اللہ سے دعا کریں اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ برا خواب ناپسندید خواب کسی سے بیان نہ کریں ان تین کاموں کے کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر اس خواب کا برا اثر آپ کی زندگی پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا چوتھا خواب ہے خواب میں قبرستان جانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں قبرستان گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادے مقاسد جائز تمنا پورے ہوں گے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ خوش خبری پائے گا اور اگر قبرستان جانے کا خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس بیمار شخص کو جس نے یہ قبرستان جانے کا خواب دیکھا ہے اس کو بڑی پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے اس لئے ایسے شخص کو اپنے خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا ضروری ہے پانچوہ خواب ہے قبر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قبر دیکھی ہے تو یاد رکھیں قبر کا مطلب خواب میں قبر دیکھنے کا مطلب قید خانہ دیکھنا جیل دیکھنا ہوتا ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے گا چھٹا خواب ہے قبر کھودنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ قبر کھود رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تکالیف مشکلوں اور مساویب میں گھرے گا اور خوب محنت اور مشقت اٹھائے گا یعنی اس کو اپنے کام اور اپنے مسائل کو بنانے کے لیے ان اپنے مشکلوں سے نکلنے کے لیے محنتیں خوب کرنی پڑیں گی ساتوہ خواب ہے قبروں سے باتے کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں ہیں اور قبروں سے باتے کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دانائی اور شعور پائے گا یعنی سمجھدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی عقل اور سمجھ میں بڑھوتری پیدا کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دیندار ہوگا اور اسی طریقے پر خوشحالی اور خوشخبری اس کو اپنی زندگی میں خوب ملے گی آٹھوہ خواب ہے قبر پر مٹی ڈالنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی قبرستان میں یا قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے اس پر مٹی ڈال لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے عیب چھپائے گا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی محافی کرائے گا اور استغفار خوب کسر سے کرے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قبر اور قبرستان سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ